موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات ورسا ہیریٹیج کی ایک اور سپیشل پروگرام کے ساتھ میں سونیا حسین اور میرے ساتھ میاں یوسف صلاح الدین آپی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی لوگ جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان سے بہر وہ تمام لوگ جو آج اید منا رہے ہیں ہماری طرف سے آپ سب کو بہت 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 اید مبارک یوسف صاحب بہت بہت اید مبارک آپ کو آپ کو بھی اور سب ہمارے جو آج ہمارے مہمان جو بیٹھے ہیں ان کو بھی اید مبارک ایم شور کہ رمضان سب کا بڑا اچھا گزرا ہوگا اور اب اید ہے اور چاند رات سپیشلی ایم شور وہ لگ رہا ہے سب کے چہروں سے کہ چاند رات اچھی گزری نہیں اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ رمضان شریف میں ہم نے ایک بہت خوبصورت پروگرام سرکار دو عالم پہ ارینج کیا تھا جس کو آپ کی طرف سے بہت سرہ آ گیا تو آج اید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے مسکراہت کا دن ہے گلے ملنے کا دن ہے شکایتیں دور کرنے کا دن ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سر نہ سجائیں اور اپنے ستاروں کو آپ کے سامنے پیش نہ کریں تو آج ایک اور کہکشا بھری رات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاصر ہیں کیونکہ بہت ہی ایک حسین دن ہے آج حسین رات ہے عید کی اور خوشیوں بھری رات ہے لوگوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے روٹوں کو منائیں پیار باتیں پیار سمیٹھے اور جہاں بھی محبت کی بات آتی ہے کیونکہ خوشیاں سانجھی ہوتی ہے خوشیاں وہ جو محبت میں گوندی گئی ہوتی ہے تو جہاں محبت کی بات آتی ہے وہاں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ہی رانجا کی بات نہ کریں تو ہی رانجا سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے بلکل ہماری جو سب سے پہلے جو آج فنکارہ جو اپنا ہمیں سنائیں گی اپنا گالا یہ ہے نرملا مگھانی ان کا تعلق سن سے ہے عمر کوٹ میں یہ ان کا گاؤں ہے اور عمر کوٹ اس لئے مشہور ہے کہ اکبر بادشاہ کی پیدائش بھی وہیں ہوئی تھی بلکل دوسرا یہ ہے کہ I have known نرملا for the past three years and she is یہ بہت ہی اچھی کمپوزر بھی ہیں اور بہت اچھی سنگر بھی ہیں سب میں نے ان سے آج کہا نرملا سے because this is the debut انہوں نے اس سے پہلے ابھی کیا کہتے ہیں کسی میجر پروگرام میں نہیں گایا تو یہ وہی گانا جو انہوں نے کمپوز کیا تھا تو میں ان سے کہوں گا کہ آج وہ ہمیں سنائے تو خواتین و حضرات آپ کی بھرپور تعلیوں میں ہم دعوت دیتے ہیں نرملا مگھانی کو اسلام علیکم نرملا کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہوں غالباً یہ پھر آپ کا ایک ہم یہ کہنا I think ٹھیک ہوگا کہ یہ debut ایک پروگرام ہوگا پھر اس طرح سے آج جو دھن سنانے جاری ہیں اس کے پیچھے آپ کیا کہنا جائیں گی کوئی الفاظ آپ کے بس مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ کہ بابا جن مجھے بینوٹ کیا مجھے موقع دیا اور آج بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اپنا سون بہت خوبصورت لباس آپ نے پینا ہوا ہے صحیح یہ کاسی ہو رہی ہے آپ کے کلچر کی تردیشن آپ پیٹی آپ کے لباس احباس بھی اتنی خوبصورت ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا گیت ہمارے سامنے پیش کریں ہمارے سامنے کیسا ہے تُو یہ تو بتا جا بیٹھے بیٹھے میں تھک گئی تیرا مجھ سے یون روس جان چنگا نالا گیرے ماہی کیسے میں تجھ کو سمجھ جا وہ سجنا بے سجنا وہ سجنا بے سجنا وہ سجنا بے سجنا سجنا بے سجنا بے سجنا وہ سجنا بے سجنا وہ سجنا بے سجنا سجنا بے موسیقی 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 اور بہت ہی خوشی ہوئی میں نے کہا آپ کی ڈانٹ اور اتنے سالوں کی نصیحت کے بعد فائنلی آئی گاٹ مارڈ جب یوسف کو فون کرو تو ویانی کیتا میں نے کہا یوسف میں نے آپ کی خیریت کے لیے تو ویانی کیتا فائنلی آئی گاٹ مارڈ فائنلی تو جیہاں 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 سب لوگ اتنے خوبصورت حسین لگ رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گی ایت سے ایت کے متعلق میں صرف یہی کہنا چاہوں گی جو ہمارے پاکستانی یا اردو سننے والے سمجھنے والے لوگ پوری دنیا میں اس شو کو دیکھتے ہیں ان سے صرف یہی پیغام ہے کہ اردو لانگویج even پنجابی لانگویج جو ہمارے کلچر ہیں اسیا کے ان کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں اور سپیشلی پاکستانیوں کے ایت کے اور اس تیلیویزن کے تفسر سے بات کروں گی پلیس کم باک ہوم کم باکتو پاکستان ہمارے سارے اور بھی ہماری بہت سی اچھی اچھی آٹسٹ خاص اور پر جن کا پاکستان تیلیویزن سے بھی تعلق جیا کا بھی رہا ہے آپ کے پاس ہی مائرہ بیٹھی ہوئی ہے آپ کو بھی کافی سالوں سے پی ٹی وی سے منسلک رہی ہیں اور بھی آپ شوز کرتی رہی ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا جتنے بھی دیکھنے سننے والے سب کو بہت بہت ایت مبارک ہو اور آپ کے شو نے تو آج چار چاند لگا دیا آپ نے آکے میرا خیال ہے کہ میں نے نہیں لگائے آپ سب خواتین نے آکے چار چاند لگائے اور مرشل آپ کے ساتھ سونیا بیٹھی ہیں میری فیوریٹ آٹسٹ ہے بہت پیاری لگ رہے ہیں بہت بہت شکریہ سنا آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں سنا سنا is also a very good artist اور میرا ایک ویڈیو جو اپنا تھا وادت رمیز کا ایک گانا تھا تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی thank you so much sir اسلام علیکم ان اید مبارک سونیا آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک thank you sir thank you for inviting me here thank you you're welcome زاریہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں اور زاریہ تو میرے ڈرامے کی ہیروان تھی یہ تو واقعی ہیر she did the role of ہیر what a compliment احسن جو تھے وہ احسن خان انہوں نے رانجے کا رول کیا تھا بہت ہی خوبصورت پی ٹی بی کا ڈراما زاریہ کچھ کہیں گی آپ میں بہت سالوں کے بعد یہاں پہ آئی ہوں اس کے بعد اب یہاں پہ آئی ہوں بہت اچھا لگا بہت پرانی کچھ یادے تازہ ہو گئی ہی رانجہ کی ریکارڈنگ یاد آگئی اور اید کا موقع ہے میں بھی سب کو یہی میسیج دینا چاہوں گی خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رہنے دیں بہت 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 شکریہ اور ایتھنگ میں ابھی جی علی صاحب نے بات کیا کہ یہ بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ہمیں دوسرے کلچر کو دوسرے تردیشن کو فروغ دینا چاہیے وہاں سے بھی آرٹسٹ کو بولانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی وی اور ورسا ہریٹیج ایک ایسا پلاتفارم ہے جہاں پہ ہمیشہ سے تمام کلچر کو تمام تردیشن کو سراہ جاتا ہے اور ہر جگہ سے ہر سوبے سے لوگ آرٹسٹ آتے ہیں اور ان کا بہت سارے لوگ کا تو ڈیپیو پیس پلاتفارم سے ہوئے تو اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں اپنی اگلی مہمان کو پی دعوت دینا چاہوں گی ویری یانگ اینڈ ورسٹائل آرٹسٹ زلے ہما سائبہ آپ کی بھرپور تالیوں میں لیکن ان کا جو پاکستان کی جو ایسی ایک سرزمین ہے جہاں فنکار ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہے فیصلہ باد راہت بھی وہیں سے ہیں زلے بھی وہیں سے ہے کیا کہتے ہیں امانت علی بھی وہیں سے ہیں اور بہت سے ہمارے جو جو گلوکار ہیں وہ ان کا تعلق فیصلہ باد سے ہے اور زلے ان کی دو بہنیں ان کا ایک گروپ ہے اور ہم نے ان کے ساتھ برسا میں ایک شادی کے گیت کا ایک پورا پروگرام کیا تھا اور ما شااللہ اور ماشا اللہ ات بیری بل زلے اس اس آنے لئے موزی کا شروع موزی کا شوق ہمیں خدقی صورت سے چیئے زلے شروع موزیار ہمارے بہت شروع سے ہم تینوں بہنوں کو ہمارے بینڈ کو پہلا ٹریک آپ کا یا ازایک ٹریک تھا وہ بھی چاندھرات تا ہی شو تھا انسر نے ہمیں انوائٹ کیا تھا فیصلہ بات سے اور ہم لوگ چاندھرات کا شو کرنے کے لیے چاندھرات کو آئیں تھی اور پر فارم کیا تھا اور وہ بہت بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا ہمارا سانگ اور پی ٹی بی پر ہماری پر فارمنس تھی وہ بھی آپ کے سانگ کی لیرکس کچھ میڈی ونگ میڈی ونگ ویڈھولا کیا مطلب ہے؟ ونگ چوڑی میڈی ونگ ویڈھولا وہ رو رہی ہے روندی نیمانی اس کا محبوب جو ہے وہ براڈ ہے باہر ہے اور اس کو وہ مس کر رہی ہے وہ یاد کر رہی ہے اید کے مقابے اور اس کی کمپوزیشن اور لیرکس کس نے لکھی ہے؟ ان کے جو لیرکس ہیں وہ ہیں جی کیسر تارت صاحب کے ہیں اور کمپوزیشن ہے وہ اکرم راہی صاحب کی ہے میرا خواہر ہے ترڈیشنل بھی ہے یہاں ترڈیشنل بھی ہے تو ناظرین آپ کی بھرپور تالیوں میں زل لے ہو ما ساید شے ہاں سے سکوام کر چھوڑی اشتیاک تو نائی ارکو بدنام کر چھوڑی موسیقی 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 جو ماسوم ہوتے ہیں وہ لگتے ہی ہوں کیا گہری بات کیا یہ میرا بڑا فیورٹ گانا ہے میں نے یہ ریکویس کی تھی ہمارے سے کہ ہمیں آج یہ بارا تو کیا یہ شکایت ہے محبت میں مبنی ہے کیا ہے یہ ایک OST تھا لاسٹ ہیر ریلیز ہوا تھا میرے ماشاللہ اس وقت 11 OSTs چل رہے ہیں ہمارا ایک ٹرینڈنگ پہ بھی جا رہا ہے ہم سائے ملک میں بھی اور پاکستان میں بھی لیکن یہ لاسٹ ہیر کا ہے تو میں چاہوں گا کہ پرفارم کروں آپ سب کے لئے جی ضرور تو ناظرین آپ کی بھرپور تالیوں میں امانہ تالی صاحب لگتے ماسوم ہیں اپنی تصویر سے لگتے ماسوم ہیں اپنی تصویر سے ایک نظر ان کی جانے کہاں لے گئی جانتے ہی نہیں جیسے وہ کون ہیں سادگی حسن کی میری جانے گئی لگتے ماسوم ہیں اپنی تصویر سے موسیقا موسیقا کہتی ہے نہ کہو گے کبھی بھی نہیں لفظ وادیں جو لکھ کے دے دو کہیں موسیقا پیار کرتا ہوں میں اسے جب یہ کہوں پیار کرتا ہوں میں اسے جب یہ کہوں سن رہی ہے مگر جیسے سنتی نہیں کتنی چالاک ہے عمر بھر کے لئے دل کے بدلے میری جو زبان لے گئی جانتے ہی نہیں جیسے وہ کون ہیں سادگی حسن کی میری جانے گئی لگتے ماسوم ہیں اپنی تصویر سے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 میاں میل یاد آمدہ میرے دل بچوں اٹھ دیئے ہوں میرے دل بچوں اٹھ دیئے ہوں میاں میل یاد آمدہ سنچر کھے دی مٹھی مٹھی کو موسیقی 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 موسیقا موسیقا شکریہ 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 بہت بہت شکریہ شکریہ اب آپ میں سب کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ہم ورسا میں انشاءاللہ بہت دیکھیں گے تو یہی با جو ابھی میان یوسف صلاح الدین کہہ رہے تھے کہ جب بیٹھتے ہیں تو یقیناً پھر وہ جب ٹیلنٹ پیٹھتا ہے تو آمد ہوتی ہے پہ کامپوزیشنز بنتی ہیں تو اگلا گیت جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میان یوسف صلاح الدین کی کامپوزیشن ہے اور گیت آپ کے سامنے نرمل روئی اچھا پہلی دفعہ نرمل عبر سامن پرفارم کر رہی ہے اور پاکستان میوسک کانفرنس کی رنر اپ رہ چکی ہیں ان کے دو اگیت جو ہیں وہ بہت ہی مقبول ہوئے ہیں جنت جانی اور رونہ کے آشکی اسلام علیکم نرمل کیسے ہیں بلکل خیریت سے آپ کیسے ہیں بہت اچھی ہوں بہت بہت اید مبارک آپ کو آپ کو بھی بہت اید مبارک اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ٹی وی سکرین پر ہمیں جتنے لوگ دیکھے ہیں سب کو میری طرح سے اید کی ڈھیر و خوشیاں مبارک ہوں اس اید کے موقع پر آپ آج اتنا خوبصورت سا گیت سنانے جا رہی ہیں کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے ہمیں اور اس کمپوزیشن کے بارے میں جو یوسف سلاودین کے ساتھ آپ نے بلکل میرا جیسے کہ یوسف سر نے بتایا کہ میرا ڈیبیو ہے ورسا میں تو کافی عرصے سے اس شو کو فالو کرتی ہاری ہوں اور ایم سو ہپی کہ آج یہاں پرفارم کرنے کا موقع ملے تینکی سو مچ فور ہیونگ می اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ راہت انہیں جب آپ کا گانا یہ سنا ٹریک مرین کو بھیجا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بہت ہی خوبصورت ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ ضرور کہوں کہ ان کو یہ بہت اچھا لگا میرے لئے بہت ہونر کی بات ہے تینکی سو مچ تو ناظرین آپ کی بھرپور تالیوں میں نرمال روئ تیرا ناج دولما ہس پیڑ بولیاں تیرا ناج دولما ہس پیڑ بولیاں وہ گھر جیتی چھتی آجا وہ میں رہ گئی کلیاں وہ گھر تیرے کول کول بواں جیتی چھتی آجا وہ میں رہ گئی کلیاں بے گھر جیتی چھتی آجا وہ میں رہ گئی کلیاں تیرے کلیاں کیاں تیرے کلیاں موسیقی خرمہ موسیقی 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 تو مجھے لگتا ہے کہ اب ٹکنالوجی کی دور میں وہ روایات اور وہ رسم و رواج رہے تو نہیں ہیں لیکن وہ جو ایک محبت کے چھوٹے چھوٹے جیسچر ہوا کرتے تھے اب کیونکہ وہ روایات اتنی نہیں رہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ آواز ایسی ہیں کچھ موسیقی ایسی ہے کہ جو آج بھی اسی روایات کو اسی رسم و رواج کو تازہ کر دیتی ہیں جب ان کو سنا جاتا ہے ہمارے اگلے مہمان بھی کچھ ان کے بارے میں کہوں گی وہ اتنی ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں کہ جب آپ ان کی آواز سنتے تو آپ بس کسی دور میں چلے جاتے ہیں میں جب تک آپ سے انٹریڈیوز ان کو نہیں کراؤں گی جب تک آپ ایک بھرپور تالیاں ان کے لئے نہیں بجا دیں گے تھوڑی زیادہ انہیں چاہیے آپ کی بھرپور تالیاں میں ساہر علی بگا صاحب اور کرن صاحبہ کرن صاحبہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کرن ہزاروی بڑی اچھی ہماری سنگر ہیں لاہور سے ہی تعلق ہے ان کا اور پہلی دفعہ یہ اپنا ہمارے شو میں یہ پرفارم کر رہی ہیں اور بڑا کیوں کہ اب عید کے ساتھ ساتھ اب شادی کا موسم جو ہے وہ پھر شروع ہونے والے ہیں تو یہ اپنا آپ کو تو علمی ہے کہ جو ساہر علی بگا ہیں ساہر علی بگا اپنا اس میں انوالڈ رہے بہترین ایلبمز ہم نے بنائیں بہترین گانے ہم نے بنائیں بہترین کمپوزیشنز کی بہت خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ ساہر نے کی اور ابھی ابھی کبھی کبھی ای نوہ ہی بیزی دیکن میں جا کے پکڑ لیتا ہوں اس کو اور ماشاءاللہ ہی اس آلویز دیر فور برسا تو آج ہمیں یہ ایک نہیں بلکہ دو گیت یہ سنائیں گے تو پہلا جو ان کا یہ جو گیت ہے یہ ایک شادی کا گیت ہے ساہر بتائیں گے اس کے بارے میں کہ اس کے کمپوزر میرے خواہر ساہر خود ہی ہیں اید مبارک اسلام علیکم جید سب کو بہترین اید مبارک بھی سب کو بہترین آج جو گانا کر رہے ہیں ابھی یہ ایک شادی پر گانا بنایا تھا اس کو پیڈیوٹس کیا ہے وہ کرن نہیں کیا ہے تو ان کی خواہش تھی میرے ساتھ گانا گانا تو میرے پاس ایک کمپوزیشن تھی شادی پہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس پہ کریں گے گانا تو میں نے ان کو کہا کے یہ گانا کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے لیکن وہ گانا پسند کیا گا کافی تو میں نے سوچا کہ ورسا کا بھی ایک مور ہے وہ لگنا ضروری ہوتی ہے جو بھی ہمارا کوئی اچھا گانا ہو تو آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ اچھا لگے گا مل کے سب کلاپ کریں اور گانے میں ساتھ بھی ساتھ کلاپ بھی کریں گانے میں تو آپ کو اچھا لگے گا خوشیاں بڑھا کے تجھے دل میں سجڑا سو رب دی اتنا ہے تجھے چاہنا میں سو رب دی اتنا ہے تجھے چاہنا سپنے بڑھن تیرے تیری اکھیوں میں رڑا سو رب دی اتنا ہے تجھے چاہنا میں سو رب دی اتنا ہے تجھے چاہنا میں نے کراڑی تیرے نرشادی تیری یا تیری نیڑا تیری موٹی کہلو کی میں نے کراڑی تیرے نرشادی تیری یا تیری نیڑا تیری موٹی کہلو کی موسیقی 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 آپ ابھی ساہر علی بھگا صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ چاہتی تھی کہ آپ ان کے ساتھ یہ گانا کریں تو اس انتخاب کا کیا پیچھے کیا رہا ہے بھگا جی تو میرا خیالے کسی تعریف کے ماتانش رہی ہے ماشاءاللہ سے اس is my first video song اور میں چاہ رہی تھی اور میری خواہش تھی کہ میں بھگا جی کے ساتھ کروں یہ گانا اور جب میں نے ان سے بات کی تو سی ایس اور it's honor for me حینا رزوی صاحبہ کے لئے بہت 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 تو پرگرام کے اختتام پہ میں اپنے ایک بہت ہی معزز مہمان کو دعوت دینا چاہوں گی جن کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ کسی بھی تعریف کے مہتاج نہیں ہے اگر دریا کو کوزے میں بند کیا جائے تو اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اگر یہ تعریف بھری رات ہے تو وہ اس کے مہتاب ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں جناب راحت پتلی خان صاحب خان صاحب آپ کا بہت گہرا رشتہ ورسا ہریٹریج روایب کے ساتھ سب سے پہلا پروگرام آپ کا ہوا آپ کی کبالی کی album جس میں نصیر الدین شاہ صاحب تشریف لائے اور اس کے بعد جتنے آپ نے ایل بمز اور پروگرام ورسا کے لئے کی ہیں کسی نے شاید کم کیا ہے تو آج کے دن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم ایویون وہ اس پروگرام کے بارے میں چلتی رہی ہے اور آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ جو آپ کی جو کمپوزیشنز ہیں وہ بہت ہی دل کو چھوٹی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک کمپوزیشن بنانے میں بھی ایک الگ مقام دیا ہے تو ناظرین آپ کی بھرپورت آلیوں میں جناب راحت پتہ علی خان صاحب مٹھی مٹھی چان نیندی رات ویسونیاں کر کوئی دل والی بات مٹھی مٹھی چان نیندی رات ویسونیاں کر کوئی دل والی بات بیٹھ مرے کول تنوں دل دی سونیاں منا تیری یا میں کچھ اپنی مناوا رب کولو مانگا تیرا سا ویسونیاں کر کوئی دل والی بات ویسونیاں مٹھی مٹھی چان نیندی رات موسیقی 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 موسیقی